اسلام علیکم ناظرین آج کا ٹاپک جو آپ سے ڈسکس کرنا ہے بیسیکلی اینیمل ٹیپس کے بارے میں کرنا ہے ڈیری فارمنگ کے بارے میں کرنا ہے بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں ڈیری فارمنگ بہت ڈیفیکلٹ ہے جی ٹھیک ہے اس میں پرافٹ نہیں ہے جی بہت یہ ہے جی وہ ہے جی وہ سب غلط بات ہے جی تمہارا کام ہے آپ کے ساتھ ریالیٹیو اور اچھی سکیور انفرمیشن شیئر کرنا میرے پاس یہ ہے جی میرا سارا سرکٹ ہے ٹھیک ہے میرے پاس ہنڈرڈ کے قریب جانور ہیں ٹھیک ہے جی میرا ایوری منتلی جو پرافٹ ہے وہ چھ سات لاکھ روپے ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ میں جب بہنسیں ریتا ہوں میں بہنس اچھی عدود والی ریتا ہوں یہ میری سب سے پہلے کنیشن ہوتی ہے یہ میری کامیابی کر رہا ہے اس کے بعد کافی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اگزارب کرنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے بسیکلی لیکن میرے حیال سے بہت اچھا پرافٹ ایبل بھی ہے ہاں ڈیفیگلٹ ضرور ہے لیکن اس کا اس کا یہ ہے کہ آپ کو اس کے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو کمپلیٹ وہ مطلب چینج کرنا چاہیے فار ایجامپل نوپر کا پراولو نے سیلیج بنائے دودھ والے مشین لگائیں ٹھیک ہے جانور کھولیں پائپ لگائیں ان کو ٹھیک ہے اس کے بعد سات لاکھ روپے مانکلی پرافٹ کے ساتھ یہ یہ جو ہے یہ میرا اینولی پرافٹ ہے یہ میرے پاس پچیس مطلب چار پانچ بچیں ہیں اور باقی میرے پاس بیس کٹی ہیں جو ڈیفرینٹ ایجیز میں یہ مطلب میرا اینولی پرافٹ ہے یہ ایوریج سے پچیس کے اینور میرے گھر کے تیار ہوتے ہیں جنہوں میں سالبہ سیل کرتے ہیں اس لیے بڑا اچھا پرافٹ بزنس ہے جی میں تو آپ کو اس چیز پر پریفر کروں گا ہونا بھی چاہیے اور سیکنلی بھائی یہ ہے جی دودھ کے بزنس میں اگر اکیلی بینس کا دودھ جا اس میں تھوڑا پرافٹ ہے دودھ کے بزنس میں گائے کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ دودھ والے یہ بات کہتے ہیں کہ گڑوی ہمیشہ گائے اٹھان دی ہے میرے کہ گڑوی ہمیشہ گائے چوکلی ہے کیونکہ گائے دودھ زیادہ دیتی ہے بچوں کا پرافٹ زیادہ ہے یہ اب آپ کے سامنے ہے جی میرے پاس تیرہ گائے ہیں باقی سب بینسے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن میں ابھی پہلے گائے میں ڈیفرنٹ ہی لیکن اب میں گرائے میشہ کراس رہیتا ہوں کیونکہ میرا نقصان ہوتا تھا گائے مطلب مر جاتی تھی گرمی کے اجازے تیرہ گائے ہیں جی ٹھیک ہے اس کے بعد باقی ساری وہ اس سائیڈ پر ساری بینسے ہیں جی ٹھیک ہے پچاس بینسے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ مطلب جو پہلے سوئے کی بینسے ہیں گائے ہیں وہ یہ ہیں لیکن یہ ہے جی میرا اللہ اللہ کا شکر ہے جی ٹھیک ہے دودھ دینے والے میرے پاس ففٹی جانور ہیں باقی مطلب کو بچے ہیں کچھ کٹے ہیں کچھ کٹن ہیں ڈیفرنٹ سٹیجز میں لیکن یہ ہے کہ اس چیز کا میں انیلسز کرتا ہوں کہ میرا یہ سات لاکھ رپیہ منتری پرافٹ اور پچاس لاکھ رپیہ میرا انیبلی پرافٹ بچوں سے ٹھیک ہے جو سال بعد میرے پچیس بچے جو ہیں یہ مطلب ان کے بچے جو ہیں وہ سال بعد پچیس سوپیاں اور وہ ایوریس سے کوئی بھی دو لاکھ سے کامی سیل ہو رہا ہے اڈائی لاکھ تین لاکھ ایوریس مرا سیل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی میں آپ سب کو اس چیز کا کہوں گا جی یہ بزنس کریں ماشاءاللہ بڑا اچھا بزنس ہے تھوڑا جدید طریقے سے کریں پرانہ موجتوں والا طریقے سے نہ کریں کسی قسم کی ہیلپ کے لیے کسی قسم کی ضرورت کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں ہم سے کنٹیکس کر سکتے ہیں